اسلام علیکم دوستو اور ڈیو ٹی وی چیلنگ میں خوش آمدیر سینسی تحقیق کے حوالے سے ادام کرنے سے پانی میں شواہ کیسے آتی ہے جب ہم پانی پر بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں کس طرح برکت پیدا ہوتی ہے پانی ایک بے رنگ اور بے بو ہے اور بے ذائقہ مایا ہے یہ تمام حیات کے لیے نہایت اہم ہے بلکہ پانی ہر چیز کے اثرات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور جس چیز میں ڈالو وہی ماہیت اختیار کر لیتا ہے پانی نے کرزہ ارز کے ستر فیچر حصے کو گھیرا ہوگا ہے کیمیہی طور پر یہ ایک ایٹم آکسیجن اور دو ایٹم ہائٹروجن سے مل کر بنا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے سینسی تحقیق کے حوالے سے کہ پانی پر دم کرنے سے شفاق کیسے آتی ہے جسے سن کر ہمیں شکر اور ناشکری میں واضح فرق نظر آئے گا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملے نظرین دکھیں آسمان سے برف باری کے دوران جو پانی برستا ہے وہ برف کے ذرات کرسٹل کی شکل میں برستا ہے اور ان میں سے ہر ذرات ایک مختلف شکل کا ہوتا ہے لیکن ہر ذرہ کی بناورت شیئر کونوالی ہوتی ہے ان میں سے ہر ذرہ خالقے کائنات کی سند کے اجائبات کا نمونہ ہے اس لئے اگرچہ ہر ذرہ شیئر کونوالا ہوتا ہے لیکن آج تک برف کے جتنے ذرات گرے اور جو قیامت تک گریں گے ان میں سے ہر ذرہ کی شکل ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے یہ پانی کے بالکل خالص ہونے کی نشانی ہے ناظرین ایک جپانی سیندان ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے پانی پر مختلط یربے کیے جس کا حوالہ آپ کو ان کی کتاب دی ہیڈن میسے ان وارٹر میں مل سکتا ہے جس کا اردو ترجمہ محمد علی سید نے اپنی کتاب پانی کے اجائبات میں بڑے دلچسپ انداز میں کیا ہے جسے سن کر ہمیں شکر اور ناشکری کے الفاظ کے حیران گونہ اثرات کا اندازہ ہوتا ہے اس جپانی سیندان نے پانی کو اپنی لبارٹری میں برف کے ذرات یعنی کرسٹل کی شکل میں جمانے کا کام شروع کیا اس مقصد کے لیے اس نے صاف شواب پانی لیا اور اس کے علاوہ نلکے کے پانی دریا اور جیل کے پانیوں کے نمونے لیے اور انہیں برف کے ذرات یعنی کرسٹل کی شکل میں جمعا اس تجربے سے اسے معلوم ہوا کہ پانی اگر بلکل خالص ہو تو اس کے کرسٹل بہت خوبصورت بنتے ہیں لیکن اگر خالص نہ ہو تو کرسٹل سرے سے بنتے ہی نہیں یا تو بہت بہت شکل بنتے ہیں اس نے دیکھا کہ صاف شواب پانی سے خوبصورت کرسٹل بنے صاف پانی والی جیل کے پانی سے بھی کرسٹل بنے لیکن نلکے کے پانی سے کرسٹل بلکل ہی نہیں بنے کیونکہ اس میں کلورین اور دوسرے جراسیم کچھ اجزاء شامل تھے اس کے بعد اس نے ایک اور تیربہ کیا جس کے نتائج حیران کر دینے والے تھے اس نے شیشے کے سفیت بوتلوں میں مختلف اقسام کے پانیوں کے نمونے جمع کیے صاف شواب پانی والی بوتل پر اس نے لکھا اور نلکے کے پانی والی بوتل پر اس نے لکھا یعنی خالص پانی والی کو گھٹیا جملے سے مخاطب کیا اور نلکے کے پانی کو شکر گزاری کے لفاظ سے اور ان دو بوتلوں کو لبارٹی میں مختلف مقامات پر رکھ دیا لبارٹی کے تمام ملازمین سے کہا گیا کہ جب اس بوتل کے پاس سے گزرو تو یو فول والی بوتل کے پانی کو دیکھ کر کہو اور تینکیو والی بوتل کے پاس ٹھہر کر سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک جاؤ اور بڑی شکر گزاری کے ساتھ کہو تینکیو تو ناظرین یہ عمل پچیس دن جاری رہا پچیس میں دن دونوں بوتلوں کے پانیوں کو برب بنانے کے عمل سے گزارا گیا جس کے نتائج نے سہدان کو حیران کر دیا اب کی بار صاف شفاہ پانی سے کرسٹل تو بان گئے لیکن انتہائی بد شکل چونکہ اس والی بوتل کو دیکھ کر لوگ پچیس دن تک گھٹیا لفاظ بولتے رہے اور حکارت کی نظر سے دیکھتے رہے اور نلکے والا پانی جس سے پہلے کرسٹل نہیں بنے تھے اس مرتبہ اس پر تینکیو لکھا ہوا تھا اور کئی لوگ پچیس دن تک اس پانی کو دیکھ کر تینکیو کہتے رہے تو اس پانی سے بہترین اور خوبصورت کرسٹل بن گئے تھے اس کا مطلب یہ کہ نیمتوں کو ٹکرانے اور انہیں حکیر سمجھنے اور ان کا مزاکڑانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ خالص پانی الودہ پانی میں تبدیل ہو گیا اور نیمتوں کا ادراک کرنے اور انہیں دیکھ کر شکر ادا کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ الودہ پانی خالص آب احیات میں تبدیل ہو گیا یعنی پانی باتوں کا بھی اثر لیتا ہے اور ویسے ہی ماہیت اپنا لیتا ہے ان تیاربات سے ہمیں یہ بھی بات سمجھائی کہ جب ہم پانی پر بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں کس طرح برکت پیدا ہوتی ہے خانے پینے کی چیزوں پر صورت فاتحہ یا کوئی بھی کلام پاک پڑھتے ہیں تو پانی کی ماہیت کس طرح تبدیل ہو کر پینے والے کو شفاہ دیتی ہے پانی پار ہونے والی اس تحقیق سے ایک اور بھی بات ذہن میں آئی مثلا پانی اگر تینکیو سن اور پڑھ سکتا ہے تو اپنے خالق کی حمد و سنا کو سننا اور پڑھنا تو درجہ اولا کی اس کی فطرت میں شامل ہے اگر ہم سویہ شیشے کے پاک صاحب بوتل پر الحمدللہ رب العالمین لکھ کر اس پانی کو پینے تو یقینا یہ پانی یا بحیات بن سکتا ہے اگر ہم نماز اور تلاوت قرآن یا دعاوں کو پڑھتے وقت پانی کو اپنے قریب رکھیں تو پانی بھی اللہ تعالی کی اس حمد و سنا کو سنے گا اور اس کے حیاتِ آفر میں اثرات کو اپنے اندر جذب کر کے ہمارے اور دوسروں کے لئے صحت و زندگی کی نوید بن جائے گا جب ہم روٹی کے ہر لکمے پار اللہ کا نام یا واجد پڑھ کر کھاتے ہیں تو کس طرح ہمارے اندر نور پیدا کرتا ہے لیکن یہاں ایک اور تیربہ بھی سامنے آتا کہ ہم کھانے پینے کی اشیاء سامنے رکھا جو جو بولتے ہیں اور جو جو سوچتے ہیں ہمارے کھانے اس کا بھی اثر لیتے ہیں اگر کھانے پر اچھا سوچیں گے تو وہ اچھا اثر کرے گا اگر برا سوچیں گے تو وہ برا اثر کرے گا کھانے کے دوران لوگوں کی غیبت کریں گے تو کھانا برا اثر لے کر ہمارے پیٹ میں جائے گا اگر ٹی وی ڈرامے یا فلمیں دیکھتے ہوئے کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا ہمارے پیٹ میں جا کر بھی ویسا ہی اثر دکھائے گا اگر آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگوں کو فخر اور خوشی کا احساس ہوا ہوگا کہ ہمارا دین ہمارا رب اور ہمارے مہربان نبی نے چورہ سو سال سے پہلے ہمیں کیسی عظیم نمتوں سے نوازا تھا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکچن میں ضرور بتائیں ٹینکس پر واشنگ اللہ حافظ